موسیقی جی ہاں اس سے پہلے میں وہ ایوارڈ دینے کے لیے یہاں دعوت دینا چاہتا ہوں ایک ایسے شخص کو جو کہ بہت اچھے میرے دوست بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی ہیں اور ان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سنسیٹیف دل ہے ان کا وہ بھی خدمت خلق میں اپنا جو کام ہے وہ ہر وقت بڑائے رکھتے ہیں ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس فیلڈ میں بھی اپنا نام کیا ہے بلکہ یہ جو بھی کام ہے وہ بسیکلی آپ اللہ کے آگے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا حجر آپ کو مل رہا ہوتا ہے پیس ویلکم ہماری ڈراما انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ایوب خوصا وہ نوجوان جو اس وقت یہاں پہ سٹیج پہ آ رہے ہیں اور اپنا ایوارڈز لے رہے ہیں ان کے لئے بات کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لئے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لئے بھی جو کہ گھروں میں بیٹھتے اور کوئی کام نہیں کرتے ان کے لئے ایک بہت بڑی انسپریشن کا وہ ہے کہ وہ بھی کام کریں اندھیروں میں روشنی تلاش کرنا یہی میرے خال سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے اور ایسے تمام لوگ اس وقت یہاں پہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آج عظم ایوارڈ دو ہزار بارہ کے پانچویں وینر کون ہے آئیے دیکھتے ہیں روشنی پبلک سکول چار سے بارہ سال تک کے بچوں کو پرائمری کی تعلیم دین رہا ہے اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کے والدین ان کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے یوں روشنی پبلک سکول اپنے تمام تر موجودہ وسائل کو بروے کار لاکر ایسے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے روشنی پبلک سکول کا مقصد تعلیم کے اس عالی میار کو برقرار رکھنا ہے جو دوسرے اچھے اور نامور پرائیوٹ سکولوں میں دی جا رہی ہے پاکستان میں عام طور پر غریب گھرانوں کے بچوں کو تعلیم کے حصول کے بجائے معاشی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ پڑھائی کے بجائے اپنے گھر کی کفالت کر سکے روشنی پبلک سکول نے ان پسماندہ علاقوں کے بچوں کو تعلیم کی وہی سہولیات مہیا کی جو پرائیوٹ سکولوں میں ایک دوسرا بچہ حاصل کرتا ہے جہاں صرف سو روپے فیس کے عوض انہیں کتابوں، ورکشیٹ، کاپی، سٹیشنری، سکول بیکس، چوتے، یونیفارم اور بہترین سنیکس مویسر ہیں روشنی پبلک سکول اور روشنی ترس میں ہم انہوں کا یہی عظم ہے کہ یہ جو بچے ہمارے پاس ہمارے سکول میں اس وقت ہیں یہ ایسے بیک گرامڈ جاتے ہیں کہ شاید ان کو پروپر خوراک بھی دو وقت مہیا نہیں ہوتی لیکن کم سے کم ہم ان کو اس درجے کی تعلیم دیں جو کہ کسی بھی طرح سے ہمارے اپنے بچوں کی تعلیم سے کم نہ ہو موسیقی روشنی پبلک سکول ہماری ٹیچرز اور ہمارے بچوں کے بہاف پہ بہت بہت شکریہ ہم لوگ ایک لیونگ اگزامپل ہیں کہ اگر کوئی فرد کوئی عظم کر لیں اور اس کے ساتھ سنسیر ہے تو اللہ اس کو ممکن کرتا ہے اور اس سلسلے میں نہ صرف ہماری فیملیز اور فرنڈز نے ہماری بہت مدد کی بلکہ ہم اور آپ جیسے بہت سارے پاکستانیوں نے ہمیں فیس بک پہ اور ہمیں ساتھ وولنٹیر ورک کر کے شاکر آنٹی مسٹر ناصر حاجی شازیہ لکھانی بہت سارے لوگ ہیں میں صرف اس پلیٹ فارم سے یہ میسیج دینا چاہوں گی ہر فیملی کو ہر ان ماں باپ کو ہم جیسے جو ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں ان کی ایکسٹرا کلیکل ایکٹویجز کے لیے وہیں ہمارے اوپر قرض بنتا ہے ان بچوں کا کہ اس کا دسویں بیسویں حصہ ہم ان کے لیے بھی تھوڑی بہت مدد کریں تینکیو سو مچ اور ہم اب چھٹے ایوارڈ کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس ایوارڈ سے پہلے میں بلانا چاہوں گا عائشہ ویسے ہوتا ہی ہے یہ لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یا ان کے پاس اگر پیسہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ کیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے گئے انہوں نے باہر جا کے اپنی زندگی گزر بسر کی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں اور انویسمنٹ ہو گئی یا سنتکاری ہو گئی انہوں نے اپنا تعلق اپنی جڑیں اسی ملک کے ساتھ رکھی ہیں ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے رفیق حبیب صاحب پلیز کماندے ساتھ یہاں پہنچ کچھ لوگوں نے اپنی زندگی گزر بسرکتے ہیں میں بہت ساتھ اور ہمارے میں نے اپنی زندگی گزر کی تکستان چھوڑی جو بھی کیا میں نے ہمارے میں نے ہمارے میں نے کچھ لوگوں نے تکستان چھوڑی جیسے کو دیکھر بھی کیا for Pakistan I am part of a family that has been committed to Pakistan before its birth we continue to work for the welfare of Pakistan and I pray to almighty Allah to protect, bless, guide and reward these young people with success in their efforts. Thank you very much Thank you sir اور ویسے تو بے تہاشا انہیں انامات جیتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہیں آئیے ان کی ایک شوریل دیکھتے ہیں مہوش عبدالسطار بے پناہ صلائیتوں سے مالا مال آئیٹی انڈسٹری میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہیں. پانچ سال سے زائد تجربے کی حامل مہوش اس وقت تھری ووکل گروپ آف کمپنیز کی چہ پرسن ہیں. ان کی بے مثال اہلیت کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ چوبیس سال کی عمر میں اس مقام تک پہنچنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں. مہوش ملکی اور غیر ملکی سطح پر بطور ویب ٹیکنالوجی پارٹنر، سٹریٹیجک پارٹنر اور ڈائریکٹر ہیں. مہوش نے اپنی انفرمیشن ٹیکنالوجی کریئر میں بے شمار آئیٹی پروجیکٹس کو کامیابی سے ہم کنار کیا انتظامی امور کے تمام مدارج میں ان کی فکر ان کی پلاننگ اور ان کی حکمت عملی کو قابل قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مہوش عبدالسطار نے کلائنٹس کی آسانی اور سہولت کے لیے کئی کامیاب تجربات کیے جس کے سبب آئیٹی سلوشنز اور مارکٹنگ کے حوالے سے بے شمار راہیں دریافت ہوئی ہوئی اس وقت مہوش جن امور میں اپنی ذہانت کا لوہا منوا چکی ہے ان میں خصوصی طور پر ویب سائٹ ڈیزائننگ اور ڈیویلپمنٹ کال سینٹر سلوشنز سوفٹوئر ڈیویلپمنٹ گرافک ڈیزائننگ سوشل میڈیا اپٹیمیزیشن سرچ اینجن کے علاوہ مارکٹنگ شامل ہے اس کم عمری میں انفرمیشن ٹیکنولوجی کے میدان میں کامیابی کے بے شمار جھنڈے گاڑنے والی مہوش عبدالسطار کو عزم اوورڈ سے نوازا جا رہا ہے میرا عزم یہ ہے کہ میں پاکستان گومنٹ ایمپاورمنٹ میں بہت زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں میں لڑکیوں کو پار میں دیکھنا چاہتی ہوں اور وہ سالہ کچھ آئی ٹی کے ذریعے بہت ایزی ہے کہ میں اپنے آفیس میں بیٹھ کے پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں میں یا پاکستان سے باہر ان لوگوں سے انتریک کر سکتی ہوں ان کے ساتھ کام کر سکتی ہوں سوشل میڈیا کے تو میں ان چیزوں کو سپریٹ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ جو لڑکیاں ہوتی ہوں وہ ویک رہی ہوتی ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے اور شاید لڑکوں سے پیتر کر سکتی ہے لڑکیوں سے پیتر کر سکتی ہے لڑکیاں ہوتی ہیں میرے ویڈس لڑکیوں سے پیتر کر سکتی ہے اور بہت خدمت ہے ان کی جنرلزم کے حوالے سے معروف جنرلسٹ ہیں کولم نگار ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی پاکستان کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا مجیبو رحمان شامی صاحب سے ایک پلیز سٹیج پہ تشیر کریں میں شکر گزار ہوں جناب طاہر خان کا اور ان کی بیگم محترمہ سیما صاحبہ کا اور ان کے روفقہ کا کہ انہوں نے تین سال پہلے عزمِ عالی شان کی بنیاد رکھی کہ عزمِ عالی شان ایک تحریک ہے پاکستانی ٹیلنٹ کو متعارف کرانے کی اور اس کا اعتراف کرنے کی اور الحمدللہ تین سال میں عزمِ عالی شان کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے نوجوانوں کا اعتراف کیا گیا ہے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ عزمِ عالی شان کا سفر جاری رہے گا اور پاکستان وہ بن کر رہے گا جس کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی شکریہ شامی صاحب کے بعد ہمارے نوجوانوں کے بارے میں اور ایک ایسا ہی نوجوان اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ہمارے درمیان موجود ہے جس کا تعلق پشاور یوت آرگنیزیشن سے ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں اس کی شوری نادِ علی میر پشاور یوت آرگنیزیشن کے پیٹرن ان چیف ہے اس فلاحی تنظیم کا مقصد نوجوانوں کو آگاہی انصاف کی فراہمی تعلیم معاشی مواقع اور صحت کی بنیادی سہولتوں کے علاوہ ان کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں رہنا ہے ان کا خیال ہے کہ نوجوان اس قوم کا اساسہ ہے پشاور یوت آرگنیزیشن کے پلائٹ فارم پر مختلف نویت کے پروجیکٹس نظر آتے ہیں یوت لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام کے زیر احتمام مختلف یونیورسٹیز کے بعض صلاحیت طالب علموں کو ایک چھت کے نیچے جمع کر کے انہیں ذات کی آگاہی اور قائدانہ مہارت سیکھنے کا موقع دیا گیا کلین این گرین پشاور کیمپین میں دہشتگردی اور بربمنی کے باعث چھن جانے والی رونہ اور ہریالی کو واپس لانے کے لیے زبردست احتمام کیا گیا اس مہم کے آغاز پر صرف چند لوگ تھے لیکن بعد میں ان کے حوصلوں اور جذبوں کو دیکھتے ہوئے پشاور کے ہر فرد نے وہاں کی ہریالی کو بحال کرنے کے لیے بھرپور ساتھ دیا پشاور یوت ارگنیزیشن نے خیبر پختون خواہ میں آنے والے سلاب میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا انہوں نے نہ صرف متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگائے بلکہ راشن اور خوراک کی تقسیم میں بھی پیش پیش رہے بلا شبہ پشاور یوت ارگنیزیشن اپنے باکمال منصوبوں کے باعث پاکستان کے لیے باعث فخر ہے میرا عظم ہے پاکستان پی وائیو کا عظم ہے پاکستان جی پشاور یوت ارگنیزیشن کا ہر فرد ہر میمبر یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہم اپنے نعرے ایسے ہی ضائع نہیں کریں گے ہم نہیں کہیں گے تبدیلی لائیں گے بکاوز پی وائیو یقین رکھتا ہے اس بات کہ یہ عظم ہے پی وائیو کا کہ جب تک ہم لوگ تبدیلی کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے ہم تبدیلی نہیں لے کر آ سکتا جب تک پی وائیو کا علم نائے میمبر جب تک پی وائیو کا ہر میمبر جب تک سرکاری پوسٹوں پہ اس سسٹم میں نہیں آتا وہ لے کر آئے گا وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں رشوت نہیں لیتا وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں آپ کو حق دلاتا ہوں وہ کہے گا کہ میں انصاف کے لئے یہاں پہ بیٹھوں یہی ہمارا عظم ہے مجھے پی وائیو کا مجھے پی وائیو کا مجھے پی وائیو کا جب تک کسی سیٹ پہ نہیں آئیں گے تو تب تک تبدیلی نہیں آنسا میں آج اس سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں and I would say to my elders as well کہ تبدیلی شاید آج چکی ہے because شاید میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ دس بندے ساتھ آپ نے دیکھ لیا تین ابھی آپ اور دیکھیں گے and I can assure you sir کہ پاکستان is in safe hands in the future in the present and in the for every time انشاءاللہ. Thank you very much از ایوارڈ دو ہزار بارہ کے وینر کون ہے ہیتھن نو ہیتھن نو جو ہی بارین دیرہی یا نکی نمو ہیتھن نو ہیتھن نو